بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہر مسلمان کے دل میں مشد نبی سے محبت یقینی ہے اور یہی محبت ایمان کا حصہ ہے ناظرین ہر ایک بندے کی خواہش رہتی ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت کرے اور اللہ رب العزت موقع بھی فراہم کرتا ہے آپ لوگ بھی کئی بار مدینہ گئے ہوں گے اور دل چاہتا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہو کہ کونسی چیز کس جگہ ہے یعنی کونسی چیز سے مرادی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ نماز پڑھاتے تھے کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے کونسے حجرہ میں جا کے زیادہ سوتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ کونسا ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا اور باقی ازواج متحرات کے حجرات بھی کہاں کہاں ہیں تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ کہاں پر تھا کس جگہ پر تھا اور آج جب آپ مجد نبی مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں زیارت کے لیے تو آپ تو صرف سنہری جالیوں کو ہی دیکھ پاتے ہیں ان سنہری جالیوں کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ اور وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو عظیم صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کی قبر مبارک ہیں تو ناظرین ہم آپ کو ایک ویو بتانے جا رہے ہیں تا کہ جب آپ مدینہ میں جائیں یا حتیٰ کہ مدینہ کے مطلق ایک سوچ بھی رکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت یہ تمام زیارات کیسی ہیں تو ناظرین ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جب مسجد نبی کی تعمیر کی گئی تو اس وقت یہاں پر مسجد نبی اور ساتھ عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک تھا اور مسجد نبی اور حجرہ مبارک میں ایک دروازہ بھی کھلتا تھا اسی دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں پانچ بار یا اس سے بھی زیادہ مسجد نبی میں آپ آتے نماز ادا کرتے نماز پڑھاتے امامت کرتے صحابہ اکرام سے ملکاتیں کرتے اور بھی جو وفود آتے رہتے ان سے ملتے اور پھر آرام کرنے کے لیے خجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ناظرین اس خجرے اور مسجد نبی کے بیچ میں جو راستہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ آتے جاتے رہتے اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دیا تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے وصال فرمایا پردہ فرمایا اس وقت آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خجرہ مبارک میں ہی تھے اور وہ سارا کا سارا واقعہ آپ کو ایک اور ویڈیو میں بیان کریں گے اب ہم آپ کو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر ہی دفن کیا گیا جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت گزارا تو ناظرین وہاں پر جب آپ کی قبر بنائے گی تو اس کے آپ یہ مناظر دیکھئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ خجرہ مبارک اور اس وقت آپ کی رہائش بھی یہی تھی آپ یہی بیٹھتی یہی سوتی اور یہی قبر مبارک بھی اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی ساتھ بنی تو یہاں پر ایک پردہ لگا ہوا تھا آپ نے اس پردے کو تھوڑا سا اور اپنی طرف کار لیا اور اب آپ کے لیٹنے کی جگہ بیٹھنے کی جگہ کم ہوگی حجرہ مبارک میں اور اب وہ جگہ زیادہ بنگی دو قبروں کی لیکن جب تیسری قبر بنی یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی اور اب ان سے پردہ فرمایا اب یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان یعنی کہ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نامحرم تھے تو ان سے پردہ کے لئے آپ نے وہ دیوار بنا دی تو ناظرین اس کے دیوار بننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جب اپنا وسال ہوا تو آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا باقی ازواج المتحرات کے ساتھ ہی تو ناظرین یہی حجرہ مبارک جس کو آپ روزہ مبارک کہتے ہیں یہی چار کونوں والی دیوار ہے ناظرین اسی میں ہی تین قبریں پائے جاتی ہیں تینوں کی تینوں قبریں پچھلے دنوں ناظرین بہت سارے سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایک قبر کو شیئر کرنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور وہ اتنی زیادہ تصویر شیئر ہوگی کہ مدینہ المنورہ کی انتظامیہ کو ایک تقریب منقد کرنا پڑی جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں وضاحت دی اس لیے کہ جو ویڈیو شیئر ہو رہی تھی جو قبر کی تصویر شیئر ہو رہی تھی پوری دنیا میں بسیکلی وہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی تھی جو کہ ترکی کونیا میں مدفون ہیں تو ناظرین آپ کو ہم تشریح اور توضیح مکمل بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خجرہ مبارک کے جس میں آپ کی قبر مبارک ہے دو صحابہ کے ساتھ تو ناظرین اس سے اندازہ لائیے کہ گزشتہ ساڑھے پانچ صدیوں یعنی ساڑھے پانچ سو سالوں سے کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خجرہ مبارک میں داخل ہی نہیں ہو سکا یعنی کہ تینوں قبروں میں سے آج سے ساڑھے پانچ سو سال تک کوئی بندہ بھی اس میں داخل نہیں ہوا لہٰذا اس کی تصویر کا باہر نکلنا یا اس کے مطلق اس طرح کی انفارمیشن کوئی بھی نہیں پھیلا سکتا آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی دیواریں ہیں حجرہ مبارک کی جب آپ سنہری جالیوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کتنی جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک کا پہنچتے ہیں ناظرین وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو اصحاب کی قبریں ہیں اس کے اردگرد ایک چار دیواری ہے چار دیواری یعنی چار کونوں والی دیوار اس چار دیواری سے متصل ایک اور دیوار بھی ہے جو پانچ دیواروں پر مشتمل ہے ناظرین یہ والی جو کانسٹرکشن ہے یہ چار دیواری کی یہ جو دوبارہ کی گئی اور پانچ دیواری کی یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی نائنٹی ون ہجری میں ایک آنوے ہجری میں آج ہم چودہ سو پہنتالیس ہجری میں ہیں تو یہ نائنٹی ون ہجری کی بات ہے تو چار کونوں والی دیوار کے باہر ایک اور پانچ کونوں والی دیوار بنوائی اس لیے کہ لوگ اس کو خانہ کعبہ کی طرح نہ سمینا شروع کر دیں اور کہیں اس کا تواف نہ شروع کر دیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ جو پانچ دیواری کے اردگرد ایک اور پانچ دیواروں والی فصیل بنائی ایک اور پانچ کونوں والی دیواروں کے اردگرد ہی ایک اور یعنی تیسری دیوار بنائی اور اس پر ایک بہت بڑا غلاف لٹکا دیا گیا جس کو آپ کے سوا بھی کہتے ہیں ناظرین یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں نہ ان میں کوئی کھڑکی ہے نہ ان میں کوئی دروازہ ہے لہٰذا کسی بھی ان دیواروں کے کسی بندے کا بھی ان دیواروں کے اندر جاننا امکان ہی نہیں ہے ناظرین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے جو بادشاہوں کو لے کر جایا جاتا ہے وہ بھی جو تیسری دیوار ہے جو فصیل ہے جس پہ کپڑا لٹکا ہوا ہے وہ صرف وہیں تاکھی رہ جاتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا ناظرین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے جو عام ظاہرین جو آپ لوگ جب جاتے ہیں تو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سراخوں سے انہیں بس وہ صرف پردہ ہی نظر آسکتا ہے جو حجرہ شریف کی پانچ دیواری یعنی جو تیسری دیوار ہے اس پر جو پڑا ہوا ہے وہ سبز رنگا کپڑا ہی نظر آتا ہے اس طرح سلام پیش کرنے والے ظاہرین آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتخر کے درمیان گو کے چند گز کا ہی فاصلہ ہوتا ہے ویسے اگر نہ پا جائے تو دس سے بارہ فٹ کا فاصلہ بنتا ہے ناظرین ایک سنہری جالیوں والی دیوار دوسری پانچ کونوں والی دیوار یعنی کہ ایک تو وہ دیوار ہوگی جو سنہری جالیاں جس میں لگی ہوئی ہیں جو آپ کو سامنے سے نظر آتی ہے پھر ان جالیوں میں سے آپ کو ایک پانچ کونوں والی دیوار نظر آتی ہے جس پہ کپڑا ہے پھر اس کے بعد تیسری ایک اور پانچ موٹی دیوار ہے جو کالے پتھر سے بنائے گی ہیں اور چوتھی وہ چار دیواری جو کہ اصل خجرہ مبارک کی دیوار تھی وہ آتی ہے ناظرین گزشتہ تیرہ سو سال سے اس پانچ دیواری خجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے دو موقعوں کے یہ دو موقع کون سے تھے ناظرین یعنی کہ صرف دو موقعوں کے درمیان ایک دو بندے خجرہ مبارک میں داخل ہوئے ناظرین ایک بار نائنٹی ون ہجری میں یعنی اکانویں ہجری میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کا ایک غلام اور دوسری بار آٹھ سو اکیاسی ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین اب الحسن السمہودی وہ خود گئے تھے یہ دو اشخاص ناظرین بچتے نبی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ایک بڑے حال کمرے میں ہے بڑے حال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے یعنی جنت البقی کی سمت ہے جو کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے خجرہ کا جو دروازہ ہے وہاں پر کھلتا تھا یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے ہی کھولا جاتا ہے اس دروازے سے داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی محرام ہیں اس کے پیچھے ان کی چارپائی جسے سریر کہتے ہیں موجود ہے ناظرین العربیہ ویب سائٹ نے محقق محید دین الحاشمی کے حوالے سے بتایا کہ حال کمرے میں روزہ مبارک کی طرف بائیں جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے چودہ سو چھے میں یعنی چودہ سو چھے ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا اس سے قبل ڈھاپا جانے والا پردہ چودہ سو ستر یعنی چھتی سال پہلے ہجری میں شاہ عبدالعزیز السعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا ناظرین یہ دیوار آٹھ سو اکیاسی ہجری میں آٹھ سو اکیاسی ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو اکانوے ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی یعنی پانچ کونوں والے دیوار جس پر کپڑا ہے اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں قبلے کی سمت اس کی لمبائی آٹھ میٹر ہے مشرق اور مغرب کی سمت چھے اشاریہ پانچ میٹر ہے اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر چودہ میٹر بنتی ہے ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکانوے ہجری سے لے کے آٹھ سو اکیاسی ہجری تک تقریباً آٹھ صدیان کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ نہیں پایا تھا تو اس کے بعد آٹھ سو اکیاسی ہجری میں خجرہ مبارک کی دیواروں کو بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیریں نو کرنی پڑی اس وقت کے نامور جو مورخ اور فقی اللامہ نور الدین اب الحسن السمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں ان دیواروں کی تعمیریں نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی ناظرین وہ اپنی کتاب وفا الوفا میں لکھتے ہیں کہ چودہ شعبان و آٹھ سو اکیاسی ہجری کو پانچ دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی تھی دیکھا تو اندرونی چار دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھی چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس خجرہ موجود تھا فرماتے ہیں کہ مجھے داخلے کی سعادت ملی خجرہ مبارک میں میں شمالی سمت سے داخل ہوا خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی بھی مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کے حدمت میں عدب سے سلام پیش کیا مقدس خجرہ مربع شکل کا تھا اس کی چار دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی جیسے خانہ کعبہ کے دیواروں میں پتھر استعمال ہوا ہے چار دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا میری پوری توجہ ان تین قبروں پر مرکوز تھی تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر ہو چکی تھی صرف ایک قبر ذرا سا اس میں اُبھار تھا یعنی تھوڑی سی اونچی تھی یہ شاید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک تھی قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی اس بات کو پانچ صدیان بیر چکی تھی جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستقم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا علامہ نور الدین اب الحسن السمہودی نے اپنی کتاب جس کا نام وفا الوفا انہوں نے رکھا اس میں خجرہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے اور خجرہ نبی کا فرش مجد نبی کے فرش سے ساٹھ سینٹی میٹر یعنی پانچ فٹ میچے ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خجرہ کا فرش مبارک ہے وہ مجد نبی کے اس فرش سے جہاں لوگ کھڑےوں کا سلام پھیرتے ہیں اس سے پانچ فٹ میچے ہے اس دوران خجرہ پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی جو دیکھنے میں خجرہ پر لگی مربہ جالیوں کی طرح ہے اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گمبت تعمیر کیا گیا جس کی انچائی بھی آٹھ میٹر ہے اور یہ گمبت خزرہ کے این نیچے واقعہ ہے یہ سب معلومات معروف کتاب وفا الوفا اور اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولف نور الدین اب الحسن السمہودی نے اپنی مشہور کتابوں میں یہ درج کی تو ناظرین آپ کو جو خجرہ مبارک دکھایا گیا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ پورا مارڈل تیار کیا تاکہ میں آپ کو مکمل طور پر یہ سمجھا سکوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بڑی اچھی انفارمیشن ملی ہوگی اور انشاءاللہ ابھی مزید آپ کے حدوں میں ہم اس طرح کی ویڈیو بناتے رہیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے تاکہ یہ والا میسج اوروں تک بھی پہنچے اللہ رب العزت آپ کو اس کا بھی اجرات تا فرمائے آمین یا رب العالمین برحمت کا یا رحم الرحمین تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں روزہ مبارک کی تفاصیل